اسلام علیکم ملکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل منظر ویلوگز کیسے آپ سب امید آپ سوٹ بلکل ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں تو جی آج میں ایک اور آپ کے ساتھ مزیدار سی ریسپی شیئر کرنے لے گی ہوں ساوک کی ریسپی اور جو لوگ میرے چینل پر ربیاں ہیں پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیا کریں تاکہ آنے والی نوٹیفکیشن اور میری ویڈیو آپ کو ملتی رہے تو جی اور آپ نے ویڈیو کو لازمی دیکھنا ہے اور میں آپ کے ساتھ آج طریقہ شیئر کروں گے جیسے میں ساوگ بناتی ہوں ہر کسی کا اپنا ریفرنٹ طریقہ ہوتا ہے لیکن میرا اپنا طریقہ ہے اور جی یہ میں نے ساوگ اور پلک لیا ہے اس کو میں دھو رہی ہوں سکاٹ لیا ہے میں نے باریک باریک اس کے لئے میں نے لیا ہے ایک کلو ساوگ اور آدھا کلو پلک لیا ہے اور اس میں باتھو بھی ڈالتے ہیں اور باتھو کا بھی treating سیزن نہیں ہے اس لئے باتھو نہیں ملا اور اس میں میری بھی کچھ لوگ ڈالتے ہیں کافی چیزیں ڈالتے ہیں لیکن میں صرف ڈالتے ہوں پالک اور ساوگ اور باتھو ابھی باتھو نہیں آیا اس لئے صرف پالک اور ساگ اس پہ میں dinsky اور اس میں جائیں گی صرف ہری مرچے اور اس میں میں کچھ زیادہ چیزیں ایڈ نہیں کروں گی تو اس کو میں اٹھے سے دھو لوں گی اس کو میں نے صاحب کو کھاٹ کے پہلے 10 سے 15 منٹ سے یہ پانی میں گھو ہو دیا تھا تارکس کی مکی اچھے سے نا نیچے بیٹھتے ہیں آپ کو باتا صاحب زمین سے نکلتا ہے مطلب کافی چھوٹے ہوتے ہیں تو مکی ان پر بہت زہادہ ہوتی ہے تو یہ دیکھیں کافی اچھا صاحب ہی تھا لگ رہا میں نے اس کو 10 سے 15 منٹ پہلے گھو ہو دیا تھا تارکس کے جو مکی ہے وہ پانی میں نیچے بیٹھتے ہیں تو میں نے اس کو ایک دو پانی میں گھو لیا کھانا تو آسان ہے لیکن اس کو پکانا بہت زیادہ مشکل ہے جلے اس کو کٹنا ہے پھر اس کو دھونا جساں اچھا دولے گا تو اترنا اچھا ہی بنے گا اگر اچھا دولے گا نہیں تو اس میں ریت ریت کی آتی ہے اور وہ سارے صاحب کا مزہ خراب کردی کی کلکرہ کر رہتی ہے تو اس لیے ہم کو صاحب کھونا اچھے طریقے کی دھونا کی اور میں تو صاحب کو تقریبا سات سے آٹھ پانی دھوٹی ہوں اور میں نے اس کو پھر سے پانی سے بھر لیا میں پھر اس کو اچھے سے واش کروں گی اسی لیے میں نے اس کو پہلے بھی بھگو کر رکھ دیا تھا دو تین پانی دھو لیا میں پھر اس کو چار پانچ پانی دھو گی تاکہ جو ساگ اچھے سے صاف ہو جائے یہ بیسے بھی بھی دیکھنے میں بلکل صاف رہا لگ رہا ہے ذرا بھی ریت نہیں ہے لیکن پھر بھی اپنی تسلی کے لیے میں اس کو اچھے سے واش کر لوں گی کیونکہ ابھی کی محنت ٹھیک ہے کہ یہ نانا ہو کے جب پک جائے تو پھر مسئلہ آجے جریت آجی ہے تو پھر بل پر آگ ہو جاتا ہے بندہ اتنی محنت کرے اور پھر بعد میں ریت آجی ہے میں نے ساگ جوسری پتیلی رکھی ہوئی ہے اب دو دو کہ میں اس میں رالتی جاؤں گی تو ساگ تو بھی ہمارے جو ملک کی اینہ سوگات ہے ایک طرح کی سردیوں کی سوگات ہے ابھی سردی تو نہیں آئی لیکن ساگ والا آیا تھا تو میرا دل کیا جی میں آج ساگ بنا لوں تو اب بناوں گی ساگ آج میں تو آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے کہ چس چس کو ساگ پسند ہے اور کون کون کیسے کیسے طریقے سے بناتا ہے اور میں تو بس یہ سمپل طریقے سے بناتا ہوں اور مجھے ایسے ہی مزیدہ لگتا ہے اب میں اس کو دو کہ جب پھر رکھوں گی پھر میں ہری مرچے کٹ لوں گی اس میں ڈالنے کے لئے اور ساگ نیا 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 اس لئے کہ میں نے اس کو جب رکھوں گی چولے پہ تو میں اس کا ایک پانی گر آدھوں گی بوائل کر کے ساگ ہمارا تاکہ کڑوانا بنے ہر کوئی بنانا جانتا ہے ساگ ذری بات ہے گھروں میں کھانا بناتے ہیں سب لے چھنی میں اپنی آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کر رہی ہوں کہ میں کیسے بناتے ہوں یہ نکال رہی ہوں جی میں ساگ کو بہت زیادہ چیزیں لوگ ڈالتے ہیں لیکن جیسے میتھی ہو گئی اور بھی جو سبز پتوں والی سبزیوں ہوتی ہیں وہ ساری ڈال دیتے ہیں لیکن مجھے وہ ٹیسٹ کچھ اچھا نہیں لگتا ہر کسی کے اپنی پسند ہوتی ہے اور میری پسند تو یہ ہے کہ یہ صرف ساگ اور صرف کالک اور وہ بہت ہی ٹیسٹ لگتا ہے اور اس کو صرف تڑکہ بھی میں لیسن کا ہی لگاتی ہوں میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گی کہ میں تڑکہ کیسے لگاتی ہوں اور کچھ لوگ پورا اور پیاز اور ٹیماٹر وغیرہ لال مچے نمک خلدی مجھے وہ کچھ خاص اچھا نہیں لگتا لیکن سب کو جو لوگ شروع سے وہ کھاتے ہیں ان کو وہ اچھا لگتا ہے لیکن ہم لوگ شروع سے ایسے ہی کھاتے ہیں تو مجھے یہ اچھا لگتا ہے ویڈیو میں اینڈ تک میرے ساتھ رہے گا اور دیکھتے رہے گا کہ میں ساری کیسے بناتی ہوں اگر ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک بھی کر دیں اور شیئر بھی کر دیں اور پلیز لائک کر دیا کریں لائک کرنے سے کچھ بھی نہیں جاتا جب میں ویڈیو دیکھتی ہوں کمنٹ ہوتا ہے اس میں ویوز بھی ہوتا ہے لیکن لائک صرف 10 15 حد 20 ہوتے ہیں اسے زیادہ نہیں ہوتے پلیز لائک کر دیا کریں کافی زیادہ محنت ہوتی ہے ہماری تو آپ کے ایک لائک کرنے سے کچھ بھی نہیں جاتا میں خود جس کی بھی ویڈیو دیکھتی ہوں میں سب سے پہلے جو لائک بٹن ہے وہ پریس کرتی ہوں کہ ہمارے لائک کرنے سے کسی کا حوصلہ بڑھتا ہے لیکن یہ شکر ہے کہ کوئی ڈسلائک نہیں کرتا کوئی لائک نہیں کرتا تو ڈسلائک بھی نہیں کرتا اس کے لئے میں آپ لوگ کے شکر گزار ہوں کہ کوئی ڈسلائک نہیں کرتا تو یہ دیکھیں میں نے ساکھ دھولیا اچھے سے اور اس کو میں نے اب چولے پر رکھ دیا اب اس میں میں ڈالوں گی یہ ایک دبہ بھر کے پانی کا بس اب یہ ایک دبہ ڈالوں گی کیونکہ آپ کو پتہ ہوتا ہے یہ پتہ ہوگا کیونکہ جو گرین سبزیں ہوتے ہیں ان میں پانی کی مقدار جو ہوتی ہے وہ پہلی بہت زیادہ ہوتی اس لئے میں اس میں پانی اتنا ڈالنے کی ضرورت نہیں بڑتی تو جی اب میں اس کو کوئر کر دوں گی اب میں اس کی چولے کے نیچے آگ جلا دوں گی تو جب اس کو ایک بوائل آ جائے گا تو میں اس کا پانی ڈال دوں گی پھر اس میں گرم کر کے پانی ڈال دوں گی تو جی میں نے اس کے نیچے آگ جلا دی ہے تو اب یہ پکے گا اس میں پہلا جو بال آئے گا پانی اس لئے گرانا پڑے گا تاکہ کڑوا نہ بنیں کیونکہ نیا نیا ساگ ہے تو پھر بعض اوقات یہ کڑوا بھی بن جاتا ہے تو مجھے تو چاول کے ساتھ نا تو ساگ کے ساتھ چاول بہت زیادہ اچھے لگتے ہیں تو روٹی بھی کھا لیتی ہوں لیکن چاول زیادہ پسند ہے اس کو میں اب لگاؤں گی دیسی کی ایکا تڑکا اور ساتھ میں اس کو دیسی کی ایکی میں ساگ جب پانیلے کو اوپر بھی رکھوں گی اس کے بہت ہی مزے کا لگے گا اپنے ویڈیو کو لاس تک لازمی دیکھنا ہے اور میں بچابل بھی بنا ہوں گی اس کے ساتھ چلیں اب مرچوں کی تیاری کرتے ہیں دیکھیں بہت زیادہ مرچے نہیں چاہیے ہمیں میں نے 200 روے کی مرچے لی ہیں تو ایک کلو ساگ ہے تو اتنی مرچیں بہت زیادہ ہیں کیونکہ زیادہ مرچے میں ابھی کھا بھی نہیں سکتی میں نے بتایا تھا آپ کو کہ اتری کا مسئلہ ہے ابھی تو پتہ نہیں ساگ بھی کھا سکتی ہوں کہ نہیں ابھی میں ساگ لے تو لیا لیکن ابھی ایک کھاؤں گے تو پتہ چلے گا کہ طویعت حراب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی تو اب میں اس کی جو ڈنڈیاں توڑ توڑ کے سائیڈ پر رکھتی جاؤں گی مرچیں بھی کم ہی اس لئے ڈالوں گی بلکہ میں سوچ رہا ہوں اس میں سے بھی کم کر دوں مرچیں کیونکہ ساگ تھوڑا ہے تو وہ بن کے اور تھوڑا ہو جائے گا پھر مرچیں تیز ہوگی تو پھر یہ کھایا نہیں جائے گا دیکھیں بھی اور مرچیں میں نے دھولی ہیں یہ بیس مرچیں ہیں تو میں بھی دیکھوں گی کہ میں اس میں سے کم کرتی ہوں کہ نہیں لیکن مجھے لگ رہا ہے اتنی ٹھیک ہے یہ تو جو ساگ ہوتا ہے کہتا ہے نا تھوڑا کرا رہا ہی اچھا لگتا ہے تو مزے کا تو وہ ذرا تیکھی مرچ والا ہی لگتا ہے اچھا نا تیکھی مرچ ہوگی تو قرار ہے تو اسی دہی استعمال کر لیں گے آپ لوگ انہیں مجھے بتایا نا آپ لوگ چاول شوک سے کھاتے ہیں ساگ کے ساتھ یاڑوں کی کھاتے ہیں تو اب میں اس کو کور کر کے رکھتا ہوں گی تو گیس کا بھی ایشو ہو جاتا ہے ابھی تک دیکھیں موسم چینج بھی نہیں ہوا تو گیس ابھی سی تانگ کرنا شروع ہو گئی ہے تو اب بہت زیادہ کام آ رہی ہے تو وہ آپ کو بتا ہے ساگ پر ویسے بھی ٹائم لگتا ہے یہ دیکھیں ساگ میں بائل آ گیا تو اب میں اس کا پانی گرا کے تو دوبارہ پانی اس میں بائل کر کے ڈالوں گی تھنڈا پانی ڈالیں گے تو پھر یہ ہے کہ ساگ سے اگلے گا نہیں موسمی ڈالیں گے تو ابھی میں اس کا پانی کے دانے لگی ہوں گی میں نے اس کا پانی کراک och اس میں گرم پانی ڈال گیا اور اسی سٹے میں میں اس میں ہری متر شیگہ ڈال دوں گی موسمی مرچے ڈالوں گی نمک ابھی نہیں ڈالوں گی نمک جب میں اس کو گرائند کروں گی پھر ڈالوں گی اب اس کو ہم پکنے دیں گی جب تک ساگ کرنے نہیں جاتا چوہر ایویے دیکھیں کہ ساگ بن گیا کہ گل چکا چوکر میں اور اس کو کروں گی چاپ ہاتھ اس میں میں تھوڑا سا ڈالوں گی نمک ابھی میں تھوڑا ہی ڈالوں گی تاکہ مکس ہو جائے پھر ضرورت پڑی تو اور ڈالوں گی جوڑا ہی ڈالوں گی یہ جوڑتے دیکھیں سا ہمارا ہو گیا ہے بین اب میں سا آتیس کا تڑکا بنا رہی ہوں یہ میں نے گیر میں دیسی گیر میں ڈالے لیسن صرف میں لیسن پہ تڑکا لگاؤں گی میں نے آپ پر تایا کہ مجھے لیسن کا تڑکا چھا لکا اور چھتے ہو گی ہیں کیمرے پہ آگے یہ دیکھیں جی لیسن ہوں گیا براہ اب میں اس میں ڈالوں گی ساک تھوڑا پیچھے دیکھیں اب اس پر بھار لگاؤں گی تو جی ویورجے دیکھیں ہمارا مزیدار سا سا ساک تیار ہو گیا اور اس کے اوپر میں نے رکھتی ہے لیسن وہ تو مزید کو بنا ہے آپ لوگ نے میری کورٹ سیکسی ملا سے بتا لیا کہ آپ کو آج کی میری ریسپ کیسے دیکھیں ساک کیتا لگا اب ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا برنگ گوہ میں بھی یاد رکھے گا میں بھی آپ کو اپنی گوہ میں یاد رکھوں گی اللہ حافظ بابا